السلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہمارا ٹاپک ہے ڈی ایچ اے فیس فور اسلام آباد راول پینڈی کا کہ ڈی ایچ اے فیس فور اسلام آباد راول پینڈی میں آج کی ڈیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہیں جو سیکٹر ڈویلپ ہو چکے ہیں سیکٹر اے بی سی جن کا قبضہ مل چکا ہے ان کی کیا پرائس ہے اور جو سیکٹر ابھی تک نن ڈویلپ ہیں وہاں پہ پرائس کیا چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اگر ہم سب سے پہلے جو لاسٹ کے بلاک کے کے ایل ایم ان کی بات کر رہے ہیں کر لیں تو سیکٹر کے ایل ایم میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً ایک پندرہ کے پلس مائنس میں آپ کا پلاڈ سیل ہو سکتا ہے اور اسی طرح جو سیکٹر جی اور ایچ ہے وہ بھی تقریباً ایک اٹھارہ بیس کی بریکٹ میں آج کی ڈیٹ میں سیل ہوتا ہے اور سیکٹر اگر ای کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ تقریباً ایک چالیس پائنٹ آلیس کا میکسیمم ایک پچاس کا بھی جا سکتا ہے وہ مائٹ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ لوکیشن پہ کہاں پہ آ رہا ہے اگر وہ کارنل یا بھلے والد ہے تو اس کی پرائیس ون فیفٹی کو بھی جا سکتی ہے لیکن مینیمم تقریباً ایک چالیس پائنٹ آلیس سیکٹر ای کی پرائیس جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے اس کے بعد جو سیکٹر اے بی سی ہیں جو ڈیویلپ ہو چکے ہیں جن کا قبضہ مل چکا ہے وہاں پہ اس وقت جو مینیمم سٹارٹ ہوتا ہے ایک کنال کا پلوٹ وہ تقریباً کچھ دو کروڑ دس پندرہ لاکھ سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم چلا جاتا ہے دو کروڑ پچھتر اسی لاکھ رپے تک جاتا ہے لوکیشن کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے جو ٹاپ ہائٹ کے پلوٹ ہیں سیکٹر سی کے ہیں یا کچھ سیکٹر اے کے پلوٹ ہیں وہ تقریباً دو پچاس سے دو اسی کی بریکٹ میں ہیں اور جو پلوٹ ڈپریشن میں وہ تقریباً دو دس پندرہ سے لے کے دو پچیس کی بریکٹ میں اور جو سیکٹر بی میں جو ڈاؤن ایریا ہے ریور کے ساتھ ساتھ سیکٹر بی میں تقریباً دو دس پندرہ سے شروع ہوتا ہے تو میکسیمم دائی تک جاتا ہے یہ تھی ڈی ایچ اے فیس فور کی گرنٹ مارکٹ ویلیو جو آج کی ڈیٹ کی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ پرائیس مزید بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں اس وقت تھوڑی سی پرائیس پانچ سے دس لاکھ روپے پرائیس نیچے آئی ہے ڈی ایچ اے فیس فور کی خصوصاً جو سیکٹر نان ڈیویلپ ہیں سیکٹر ای سے لے کے ایم تک ان کی پرائیس نیچے آئی ہے اور جو سیکٹر ڈیویلپ ہو چکے ہیں جن کا قبضہ مل چکا ہے ان کی پرائیس جو ہیں وہ سٹیبل ہے اور جب سیکٹر اے بی سی میں گھر بننا شروع ہوں گے تو پرائیس مزید آستہ آستہ رائز ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہاں پہ کچھ گھر بن جاتے ہیں سیکٹر اے میں مثال کے طور پہ دس پندرہ گھر شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح بی میں اور سی میں یعنی چالیس پچاس گھر اگر وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پرائیس تقریباً پچیس سے پچاس لاکھ روپے جمپ کر جائے گی تو ڈی ایچ اے فیس فور کی پرائیس اس وقت انتہائی ریزنیبل ہیں اگر آپ ڈی ایچ اے فیس فور میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو سیکٹر اے بی سی میں اس وقت آپ پلوٹ پرچیز کر لیں تاکہ آنے والے وقت سے آپ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ ڈی ایچ اے فیس ون میں اس وقت جو پرائیس چل رہی ہے وہ تقریباً منیموم سوا دو جو آرکیٹ کا ایریا ہے اور اس کے بعد جو ہائٹ کے ایریا ہیں سیکٹر اے بی سی میں وہاں پہ تقریباً چار کروڑ ساڑھے چار کروڑ اور پانچ کروڑ یہ لوکیشن کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے تو ڈی اے فیس فور جو ہے وہ اس وقت انتہائی ریزنیبل ہے وہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پلوٹ دس پندرہ سے لے کے تقریباً دو کروڑ اسٹی لاک رپے کے انگ بٹوین مل سکتا ہے اچھی لوکیشن کا تو آج کی ڈی اے فیس فور کی جو اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں انہے والے وقت میں ڈی اے فیس فور کی پرائس کم ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو